بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر لومان رفی راجبوت ہے اور میں ایک میڈیکل سپیشلیسٹ ہوں میں آج آپ سب سے بڑے پاکستان سے خاص طور پر وزیر آباد کی عوام سے اپنا وزیر آباد چینل کے وساست سے گفتلو کہا ہوں اور میرا آج کا جو ڈاکٹر ہوگا اس دن کی وساست سے ہے جس کیونکہ ہم ہارڈ ڈیڈ یا انٹرنیشنلی ہم اس کو ماہرِ امراضِ قلب کا جو دن ہے وہ مناتے ہیں انتیس سبتمبر جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے ایک مشہور دن ہے اور پیسی کے لحاظ سے ہم اپنا پیغام پورے پاکستان کی بلخصوص وزیر آباد کی حوام کو دے ہوئے دل ہمارے جسم کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پیرامت حصہ ہے جس کی ایک یا دو سیکنڈ کی یا تین سیکنڈ کی میکسیمو حرکت کی رکھ جانے سے انسانی جان کو نگابل اطلاف انسان بہت سکتا ہے دل جس کو کہ ہلدی رکھنا یا صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات آج میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اگر دل صحت مند ہو تو انسان کو بھی صحت مند رہ سکتا ہے چند سوٹی چھوٹی زندگی میں تبدیلیاں لاکر ہمیں خوشکبار زندگی کو گزار سکتے ہیں جس میں کہ سب سے پہلی چیز مرد حضرات کے لئے میری ریویسٹ ہے اور میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ جو لوگ سگرن نوشی یا ہکا نوشی کرتے ہیں وہ خداعرہ اس کو جلد از جلد چھوڑ دیں سگرن نوشی اور ہکا نوشی یہ ایک ایسی عادت ہے جو پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے بڑھنے سے دل کے امراض میں خاطرخواہ اضافہ ہو گو کہ سگرن نوشی کے ساتھ پپڑوں کی بیماریاں اور بہت سے کینسرز بھی جنب دیتے ہیں لیکن دل کی بیماریوں میں صرف ایلیسٹ ایک وجہ ایک کارن جو ہے وہ سگرن نوشی ہی ہے دوسرا جو ہم لوگوں کا آج کل کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کو انگلیش میں ہم سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں یا بلکل سادہ زندگی نہ گزارنا یا آرام طلب زندگی گزارنا یہ ایک بہت بڑا قوز ہے میں اپنے اس چینل اپنا وزیرہ باد کی وسائل سے آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا اپنی زندگی میں ورزش کو اپنائیے کم از کم وزانہ تیس منٹ کی ورزش کو اپنا شہار بنائیں تاکہ جتنا آپ کا جسم چست ہوگا اتنا ہی آپ کا دل بھی متحرک ہوگا اور آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے تیسرا میرا آپ کے لئے پیغام یہ ہے کہ کولیسٹرول جو کہ ایک چربی ہوتی ہے وہ زیادہ تر لا گوشت جیسے کہ بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں میٹ ریڈ میٹ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے تو کولیسٹرول سے بچاؤ کے لئے کم سے کم تلی ہوئی اشیاں کا استعمال کریں جیسے کہ بڑا گوشت ہے کلیجی، سریپائز، مغز یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جگہ پر کھائی جاتے ہیں اگر ہم ان کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں یا کم مقدار میں استعمال کریں تو ہمارے دل کے لئے اور دل کی صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے چوتھا میرا پیغام آپ کے لئے یہ ہے کہ اپنی خوشگوار زندگی میں ٹینشن یا فکر سے اپنے آپ کو ازاد رکھیں بلڈ پریشر اور شوگر دو وہ بیماریاں ہیں جو اگر آپ میں موجود ہیں تو دل کے امراض ہونے کا آپ کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ خطشہ ہے تو اپنے بلڈ پریشر کی صورت میں شوگر کی صورت میں یا اپنا وزن زیادہ ہونے کی صورت میں فوراں سے پہلے مستند داپٹر سے رابطہ کریں اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں خوش رہیں اپنی صحت پر توجہ دیں اپنے دل کی سنیئیں اس سے پہلے کہ دل آپ کو کوئی اپنا پیغام کسی غلط طریقے سے دیں میں ایک بار پھر اپنا وزیرہ بات چینل کے بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر نمان رفی راجبو کو آپ لوگوں سے بات کرنے کا نوعہ ہے